بس یہ پوری ہو جائے گی سیمت کم میں دو رکھے لگانے ہو جائے گی زیادہ بنا لیا آپ نے مجھے تلگ رہے نا استعمال ہو جائے گی یہ ویسے تھوڑی سی استعمال ہوگی اس نے زیادہ بنا لیا یہ کتنی بنانی ابھی چلو شکر میں نے کہا صبح سے لگا ہوا ہے پتہ نہیں اب بنانی کتنی وہ نہ کہ وہ اٹھائیں اور پھر نیچے سے نکل ہی پڑی ہوں یہاں سے چل رہا ہے وارٹر رحمت بھارے ہیں پانی اسلام علیکم جی کیسے ہیں ٹھک ٹھاک ہیں جی ہم بھی ٹھیک ہیں وارٹر نہیں ہوتا کھالا ہوتا ہے وہ بہت سینا پکلا دروازے کے آگے نہیں انٹے ہم نے نکالی ہوئی تھی ان کو میں صحیح کر رہا ہوں میں یہاں ترائی کر رہا ہوں نا انٹے اور اس میں پانی ختم ہو جکا ہے میں نے سکایا کہ اس کو آپ یہاں پر نہ لے کر رکھا کرو اس کو سنبھال کر رکھا کرو اس کے اندرہ پانی 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 لے کریا تھا یہاں پانی پینے والا نہیں تھا پھر میں نے انٹے ترائی کرنے میں استعمال کر دیا اور یہاں پہ بنا رہے ہیں کیونکہ دروازے وغیرہ کھلتا ہے نا یہ یہ احمد پہلے انٹے رکھ کے چلے جاتے ہیں تو اب اس کو پکا کر رہا ہے اب سمان بھی نہیں پڑھا سارا استعمال ہو گیا اور اب پکا کر رہا ہے اس کو پہلے سمان ہمارا پہلے کیا پڑھا تھا گارڈر وغیرہ نہیں پڑھے گئے تو یہ دیکھیں انٹے کیسے پانی پی رہی ہیں چلو اس میں ڈالو پانی کس میں یہ سیمن بنانا ہے اب اس سیمن اس میں اور ڈالنی ہے پھر اس میں لے ہوں پھر اس میں ڈالتے ہیں پانی بس یہ پوری ہو جائے گی اس سیمن کم میں دو رکھے لگانے ہو جائے گی پھر زیادہ بنا لیا آپ نے مجھے تو لگ رہے ہیں نا استعمال ہو جائے گی یہ ویسے تھوڑی سی استعمال ہوگی اس میں زیادہ بنا لیا ساری استعمال ہو جائے گی دیکھنا آپ ایسا 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 ایمد بنا کے ادھر ہی شیفٹ ہو جائے گا اب یہ مجھے کہتا ہے چلو 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 ادھر چلو بزر پر دستی و جلے آتا ہے یہاں پر یہاں پر جب مکمل چیزیں بن جائیں گے پانی مگرہ کا سسٹم ہو جائے گا پھر ہم انشاءاللہ یہاں پر آ جائیں گے ایسا ایسا نا دل نہیں لگتا اس کا دل نہیں لگتا ہم کھیلتے رہتے ہیں کام شام کرتے رہتے ہیں پھر دل لگا رہتا ہے بتاؤ اسے بتاؤ نہیں میں بڑا بچاؤں یہاں پہ ہماری سبزی ہیں ماشاءاللہ بڑی بڑی آجائے یہ دیکھیں یہ بھندی کا ہے یہ بھندی کی ہم نے لگائی تھی یہاں پہ پوری بیل جو ہے اور یہ ہم نے تورین کے ایسے مختلف چیز ہم نے یہاں پہ سجنے لگائی تھی کافی ساری بڑی ہو گئی ہیں یہ تھوڑے سا پاؤں اوپر رکھنے سے تھوڑے سا ٹوٹ گئی ہے یہ ہے سرج مکھی کا بیج یہاں پہ بہتا ہے سرج مکھی کا پھول الحمدللہ جی ہم نے ماشاءاللہ سے کافی سارا کام مکمل کر لیا ہے تو سب سے پہلے آتے ہی میڈم صاحبہ نے ایک بہت بڑا نقصان کر دیا میرا میں محنت کر کر کے چیزیں بناتا ہوں اور یہ جو بگاڑتی ہے اب یہ حالات دیکھیں اس کو میں نے کل ایک گھنٹہ لگا کر چکنا چکنا پیارا پیارا سا بنایا تھا اس نے پاؤں رکھ کر جس طرح پہلے زمانے میں ایک بلا ہوتی تھی بلا اس کو کہتے تھے اندھا دہے مطلب وہ دیکھتا نہیں تھا وہ ایسے ہی جہاں سے گزرتا تھا وہ ایسے ہی بلدوزر چلا دے تھا تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا آپ وہی ہو میں نے کہا آپ نے دیکھا ہی نہیں آپ اندھے دے کی طرح نہیں پھٹے گا میں نے ویسے پریس کیا تھا انٹ کے ساتھ لیکن ایک دو بار پھر ہوگا پھر منٹ ہے اس کی جو کٹائی ہوگی میٹی ہم نے ڈالی تھی نا کچھ اس کے اندر اور تو اس تو جیسے ایسے ہو رہا ہے تو آپ پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو وہ چار وہاں پہ تھے چھ یہاں پہ تھے دس میں لے کے آیا تھا ایک یہاں سے نکال کے کوئی لے گیا ہے بس باک سارے ہیں پڑے آپ کو کس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے نہیں 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 ادھر نہیں تھے اس جگہ کے اوپر نا ایک گلاسی تھی یہ تو خیص ہے ادھر نا ایک اور نہیں اتھر نہیں بلکہ یہ تھی ہاں یہ تھی ادھر نہیں تھی بس وہی تھی تو دیکھیں ادھر میں نے ہم نے برامدہ بھی پرسو مکمل کر دیا تھا آپ تو آئی نہیں کیونکہ یہاں مستری تھا اور مزدور تھا اس لئے آپ نہیں آئی اور پھر میں نے اور بھائی شباز نے وہاں محنت کر کے اس کو مکمل کر دیا تھا برامدہ کو اور پھر ٹائم بچ گیا تھا پھر میں نے کہا کہ آپ دو ہاتھ والی جو ریڈیاں ہوتی ہیں وہ دو تین لے آو میں نے کہا آپ یہاں پہ ڈال دو میں اس کو لپائی کر لوں پھر میں نے اس کی لپائی وغیرہ کی تو کچھ سرو گیا ہے کچھ ابھی گلہ ہے تو انشاءاللہ اسی طرح ہی ہم اس کو لپائی کریں گے اس کا فرش کمرے کا اندر تو لپائی ہو چکا ہے ماشاءاللہ تو کافی محنت کے ساتھ یہ ہوا ہے تو آپ سب سپورٹ کیا کریں ایسے نا کیونکہ پیار محبت دیاں چھوڑ گئے ہیں آپ کچھ انشاءاللہ میں نے وہی تو کہا جو ہے نا امپریشنز دون ہوتے ہیں امپریشنز دون ہوتے ہیں پھر ایسے ہوتا ہے جو ہمارے ریگلر ویور ہوتے ہیں ان کے پاس یوٹیوب امپریشن ہی نہیں دیتا ان کے پاس ہماری ویڈیو پہنچتے ہی نہیں ہے اس لیے نا پھر کچھ جو ہے نا بہن بھائی وہ نہیں دیکھ سکتے نہیں دیکھ پاتے ہماری ویڈیو تو اور کدھر اور کیا میں دیکھ رہی تھی اس کے اندر سے گھاس بھی نکالنا ہے یہ نکالنا ہے یہ رمبی ہوتی ہے جو ہمارے پاس پڑی ہے گھر میں وہ رمبی لے آئیں گے تو اس سے نا وہ نکالیں گے گھاس تو آپ ویسے بھی فری ہوتی ہو آپ رمبی لے آنا وہ نکالتی رہنا گھاس ادھر پڑی ہے ادھر نہیں پڑی ہے وہ گھمر ادھر گھر میں پڑی ہے ہاں ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے ہمارا گھر میں بنا رہا ہوں آج آلو اور تربوس کی ریسپی تربوس اور آلو پکاؤں گا میں آپ سب کو پکا دکھاؤں گا آلو ابھی میں نے فرائی کر کے رکھ دیں ابھی باری ہے تربوس ڈالنے کی اس کی حضرت تو انشاءاللہ بھکوت کی لذیذ بنے گی مالی ریسپی تو کیا خیال ہے پھر تربوس ڈالنے کا ابھی بناو تو پھر دیکھیں گے پانی تو ڈالو اس میں صبح سے بھون رہے اسم کو نہیں ابھی تو ڈالا ہے میں نے آلو ابھی آلو بھون رہا ہوں یہ دیکھیں احمد نے اس کو اتنا روٹی مخلوق ہے یہ بھی تیاری مخلوق ہے اب اس کو روٹی ڈالیں یہ نہیں کھائے گی اب یہ کو بے دبان ہے یہ صرف ماؤں ماؤں کر رہی ہے اب میں چاہ پتا ہی بجائے روٹی مانگ رہی ہے سلم مانگ رہی ہے روٹی مانگ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے بوٹی کے ساتھ ہو ایسے میں نہیں روٹی روٹی بوٹی بھی میری کٹ لے چلیں دھنیا بھی دھنیا اور آلو بھی کٹ لیا لیکن احساس ہوتا ہے بچاری کو اس کے موہ میں ملک مرک زبان تو ہے لیکن وہ بولتے نہیں سکتی جلدی سے کرو پھر میں اس کو روٹی پکا کر ڈالوں یہ روٹی مانگ رہی ہے یہ کھاتی ہے گھی والی روٹی یہ اسے کھاتی نہیں ہے روٹی اس کو گھی روٹی ڈالیں یہ کھا لیتی یہ ایسے رہنا نیر کھاتی ہے تو پھر میں اس کو گھیوالی روٹی بنا کے ڈالتی ہوں تھنڈی کر کے پانی میں تھنڈی کر کے پھر ڈالتی ہوں پھر یہ کھاتی ہے یہ ایسی ہے ہماری بلی احمد کہتا ہے کہ اس کو رہنے دیا کرو ابھی ازانے ہو رہی ہیں اور ماشاءاللہ سے ساتھ بھی بچ چکی ہیں ساتھ بچ چکی ہیں ساتھ بچ چکی ہیں نہ کر چھے کا ٹائم ہوگا دیکھو ابھی ازان تو نہیں ہو رہی الحمدللہ میں نے آلو پکا لئی ہیں اور یقین کریں کھانے میں اتنا مزے والے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے چیک کریں میں نے اس میں شورا نہیں ڈالا شوربہ ہوتا ہے نا وہ میں نے بالکل ہی نہیں ڈالا تو ابھی اس کو میں نے ایسے ہی بنایا ہے تو چیک کریں کتنی کمال کی لکتر آ رہی ہے اور یہ میرم صاحبہ کہا رہی ہے کہ تم نے شورا کیوں نہیں بنایا میں نے اس کو کہا میں نے کہا اگر کھا کے دیکھو اگر مزہ نہ ہے نا آپ کو تو جتنے آپ نے پیسے دی رہے ہیں ساتھ باپس کر دوں گا میں آپ کو آئی سمجھ ہاں جتنے آپ جتنے کھنڈا کر کے نا اس میں جگ میں اس کو ڈالو کھائی گئے کیا نوٹی کھائی اوہ یار نہیں کھاتی دو تین بار ڈالا ہے اس کو وہ مو ٹھا کے چلی جاتی ہے ابھی میں آپ کو چیک کر کے بہت ہوں تھوڑا سا پیسے میں نے تھوڑا سا کھایا تو ہے بہت ہی مزے کے اولو بنے ہوئے یقین کریں یہ لوگ کھا لے کھا کے دیکھو نہیں میں نہیں کھاتے اب کھاؤ کیوں بعد میں کھا لیے آپ کھا لیے مجھے بیسے ابھی تربوز کھایا ہے نا ابھی بھول ختم ہو گئی ہے ابھی آپ نے کیوں کھایا تربوز پھر بعد میں کھاتے ہیں کھانا کھانا کھانے دکھے بعد پہلے نہیں کھاتے تربوز اگر آپ سب نے بھی بھینٹیو کھانا ہے تو آپ نے دیکھانا ہمارے ساتھ آج ماشاءاللہ احمد نے بہت زیادہ محنت کی ہے گھر کا کام کرنے میں تو اس پہ بہت بہت شکریہ مجھے ہمارے میں یہ میرا خرص بنتا ہے کہ اگر آپ کے لئے ٹھیک نہ ہو تو آپ کا ساتھ دوں اور آپ کا ہاتھ بٹا ہوں تو آج ماشاءاللہ بہت بھٹے ہیں اور آپ نے بھر کے فریج میں رکھ رہا ہے اور سالان کا بنایا تو کیسا میں نے بنائیا ہے اچھا بنا تھا لیکن تھوڑا سا نمک زیادہ تھا دیکھو اگر چاہا سالان ہوا نمکیل نمکیل مزا آج اگر کم ہوتا ہے اگر نمک پھر ہم اور ڈال دیکھو لیکن فیل نہیں ہوا بڑا مزے کا کرنا ہوا تھا میں روٹی بہت زیادہ کھا گیا ہوں روٹی بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی اور روٹی بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی تو ابھی یہ بوتلے بڑھنے کے بعد میں نے یہاں پہ چار پائیں رکھتی ہیں تو میری چار پائیں ابھی لے کے آنے اندر سے میں نے اس کو نکال دیا یہ چار پائیں اپنا کام خود بتا رہا ہے سارا دن میں دھر دھرتا کام کرتا ہوں پیری دھر کرتا ہوں آج میں اس کو گولی کھلاتی ہوں اس کے ٹاؤنگوں میں سکون رہے گا میں بھاک بھاک ہے میری باسوں نے آج گولی کھا لینا قسم توڑ دینا پھر آپ دیکھنا صبح آپ ٹاؤنگیں سیئے نہیں وہ جو قواترو فولک ہے قواترو فولک وہ عورتوں کے لیے ہے کوئی بات نہیں فولک ایسٹ کی کمی کے لیے ہے نہیں نہیں وہ مارک نہیں کھا سکتے اس کو اچھا چلیں کام ماشاءاللہ سے ہمارا کافی ہو چکا ہے کھانا مدر اچھا لیے تو بس آپ سونے کا ہم نے کام کرنا ہے برطن مگارا چھپانے کوئی بلی ہوں یہاں سے برطن پہلے اندر ہوتا تھا نا دروازہ بند کر دیتا ہے اب یہاں سے ایک برطن اس کے اندر ڈالنا پڑتا ہے یہ یہ رکھنا ہے اندر پڑا رہا ہے باہر بس یہ چیزیں اندر رکھتا تو بلی جو ہے وہ کھاتی نہ رہے ہیں ان کو اور کوئی چیزیں بس 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 اپنے یہ رکھ دیتا ہے یہ لیسن بہت مزے کے ہیں میں نے کافی سارا ڈالیا ہے سالم بھی بہت مزے کا بنتا ہے تو یہ میں نے صاف کر کے رکھ دیا تھا جب سالم اگرہ بناتے ہیں تو ایک دو پھلیاں جو چھین کے ڈال دیتے ہیں تو بہت اچھا کام ہو جاتا ہے اہمار جو ہیں وہ چار پہیں نکا رہی ہیں یہ لیتا ہوں نہ رہتا ہوں بس نہ یہ نہ یہ بھائی نیاز کا موالہ ہے اس کا خیڑا کرنا یہ میں دیتا شہر تو اتنا شدید گرم ہوا ہوتی ہے آپ کا بھی ہے سفید میں آج نکال دوں گی آپ کو جو بھائی نیاز سے مجھے کیا تھا وہ پڑا ہوئے میں چھپا کر رکھا ہوئے میں اس کو نکال دیتی ہوں چھپا کریں چھپا کریں بھائی نیاز نہیں ابھی اس کو بتا نہ دو پھر وہ چل جائے گی وہ سن رہی ہوگی اللہ کرے نا جائے بہت گنمی ہوتی ہے وہ سن رہا ہے کہتا ہے کہ وہ ہمارے بیٹری پڑی ہوئی ہے اس کو آپ صحیح کروا لاؤں صحیح نہیں وہ پتہ نہیں بنتی ہے نہیں بنتی بچ نہیں پڑے گی پس کبار میں اچھا بچھترے لائے بچھترے ہاں بچھترے لے جو ہمارے بہن بھائی دیکھنے والے ہیں آپ کی سپورٹ کرنے والے ہیں وہ کہیں گے کیا اس سے کام پر وہا رہے ہیں نہیں ایک کمنٹ آیا تھا ہم نے تو اپنی بیگوں کو شوکس اس جانب کیا سیفالہ مزاق کر رہے تھے تو وہ میرا ناو کٹ رہے تھے ہم تو کوئی باز نہیں بھی ہوتا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کام کروا رہے ہیں ہم نے تو اپنی بیگوں کو نہیں کروا کام کر رہے ہیں ساہور تو وہ کام ہوتے ہیں گھر کے کام کر لیتے ہیں میں آیاں جب میری طبیعت خراب ہونا پھر بس پھر میں کہتے ہیں کہ کام نہ ہو ابھی اس کو سارا رکھران نے روکا ہے کہ آپ کام شام بھی نہ کیا کرو اللہ آپ ریسٹ کرو ریسٹ کرو پچھلی بار میں کافی مسئلہ ہو گیا تھا جب مسئلہ ہوئے تھے تو ہم ابھی علاج بگرا کر رہے ہیں اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ پاک دے بھی اولاد ہمیں اس طرح کا جو ہم نے بھگتا تھا اس دن تو اللہ نہ کرے ویسا اللہ سے دعا کرتے ہیں تو آپ سب نے بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ پاک کرے گا اگر آمین نیکسٹم اللہ پاک اولاد دے تو ویسا ہمیں نہ بھگتنا پڑے فیس نہ کرنا پڑے مسئلہ لیکن کریں بڑا ہم اس دن بڑا شدید پریشان ہو گئے تھے جب ڈی ایم سی کروائی اس کے بعد اس سے پہلے جو ہمارے حالات تھے نا لیکن کریں بس رو رو کے گدرے اس کے بعد بھی نہ مسئلہ ہو گیا تا کانوں کا نا آپ کا ابھی بھی ہے نا وہی اس کے بعد پہ کافی آپ ایک تو مہدیک بڑی نہیں کھاتی ابھی آپ چار پائیں بچھا لو بس گھولیاں کھلا 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 ابھی یہ دیکھیں میرا پوڑا چار پائی کے ساتھ ہی باندھا ہوگا یہ دیکھیں یہ ہے یہ آپ کان کی طرح نہیں ہے نا یہ دوائیں دیکھ لیں آپ کتنی گوشہ پر بھرا پڑا ہے اچھا چلو آپ بچھاو جگہ بچھا لیں چا بچھا دو آپ نے آپ کو بس الحمدللہ جی یہ ہماری دوسرے دن کی ویڈیو ہے آدھی ہم نے کل بنائی تھی آدھی ہم کنٹینو کر رہے ہیں اس کو اسلام علیکم صبح کا سلام ہو گیا آپ سب کو تو میں یہاں بنا رہا ہوں سلے پر تو یہ دیکھیں اسی طرح مستری صاحب بناتی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ابھی دو میں نے اور بنانی ہے وہ دو اور بنانی ہے اسی دو دو فٹ کی اور ایک بنانی ہم نے آٹھ فٹ کی جو کہ ہم نے ادھر بنانی ہے علماری اس کے اندر خانے بنانے ہیں اور ایک بڑی سلیپ لگانی ہے ایسے لمبی اور ادھر دھر ایک علماری بنانی ہے اس کے اندر خانے بنانے ہیں چارci Ben's اور اس کے اندر ہوں گے چارسلیپیں اس کی ہوں گی چارسلیپیں اس کی ہوں گی چڑٹ سلیپیں یہ نہیں یہاں میں یہاں پہ ریڈی کر رہا ہوں جو بت哈哈 کی ہماری لمبی سلیپ ایسے ہوں پہ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم اپنی Declaration أمام جو ہمارے مٹی کے برطانے چھبیاں ہیں وہ ہم اپنے کچن کے اندر سیٹ کر سکیں گے تو بہت ہی پیارا لگی ہے ہمارا کچن تو صبح سے لگا ہوا ہوں یہاں میں نے کورا مسالہ بنایا ہوگا ہے اور یہ تغاری ہے کورا مسالہ میں مکس کر لیتا ہوں پھر تغاری کے اندر ڈال کے پانی ڈال کے اس کو حل کر کے پھر یہاں سلیپیں بنانا شروع کر دیتا ہوں تو اسی طرح ہی میں ساری سلیپیں بنا رہا ہوں اور مشہر اچھی بن رہی ہیں تو جب یہ سوک جائیں گی پھر انشاءاللہ ان کو ہم استعمال کریں گے اس کے اندر ہم میں سریہ ڈال رہا ہوں دو دو سوٹر والا جو بریق سریہ ہوتا ہے نا وہ والا دو دو سریہ ڈال رہا ہوں ایک ادھر ایک ادھر مطلب ایک سلیپ کے اندر دو سریہ ڈال رہا ہوں تو یہ مضبوط اور پائدار بن جائیں گی ہماری سلیپیں تو انشاءاللہ آج کا دن سوکھیں گی اور پھر کل یہ استعمال ہوں گی تو میں یہاں پہ کچھن کا کام شروع کر دوں گا جو پھر جب یہ سوکھیں گی پھر اندر اس کے سلیپے ہم ڈالتے جائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ سے ہمارے کچھن کا سمان جو ہے وہ تیار ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو یہ ہم نے برتن رکھنے والی جو ہے سلفیں تیار کی ہیں احمد ایک ایک کر کے بنا رہا ہے آپ نے بھی دیکھئے میں نے پہلے ویڈیو میں دکھا بھی دیا اچھا تو میں نے کہا چلے میں نے دیکھئے تو میں اپنے بہن بھائیوں کو بھی دکھا دیتے اور ادر ہمارے جو ہے پرندے بھی آگئے ہیں موسم بہت پیارا اور پرندے دیکھے کیسے شور مچا رہے ہیں پس باتیں کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں ہے احمد کو گالے نکا رہے ہوں گے کیوں کہہ رہے ہوں گے ہمارے گھر کے اوپر قبضہ کر لیا اس نے یہاں پہ پہلے پدر تھا پدر پہ وہ زیادہ خوش ہوتی ہیں میں نے اسے ان کے لئے چھاؤں بنائی ہے یہ گھڑے لگا رہے ہیں پانی کے لئے باکہ وہ چارہ وغیرہ کھا گیا پھر پانی بھی پیئیں الٹے گھڑے گھڑے لگا دیا ہے نا یہ دلی نہیں پڑی پانی بھی ہاں وہ دیکھو شور مچا رہی ہیں مدنی کیا کہہ رہی ہیں تو یہ کتنی بنانی ہے ابھی چلو شکر میں نے کہا صبح سے لگا ہوا ہے پتہ نہیں اب بنانی کتنی ہے وہ نہ کہ وہ اٹھائیں اور پھر نیچے سے نکل ہی پڑی ہوں ایسے والے تو نہیں بنائی تو اس نے کافی سریعہ وغیرہ ہے اس میں ڈال کے نہ اس کو مضبوط بنایا ہے تاکہ نہ ٹوٹے نہ یہاں پہ دیوار کے اوپر ہم نے نا سیلف بنانی ہے کیونکہ مٹی کے برطن ہمارے نیچے پڑے ہوئے ہیں نا سارے تو وہ پھر اس وجہ سے نا سیلفیں بنا دی ہیں تاکہ اپنے برطن اگر نا اس کے اوپر رکھ لیں ایسے نا ہاں جی بالکل ایسے ہی ہاں تو یہ در چار پائی بھی چھاؤں پہ پڑی ہوئی اور ہم بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ موسم جے انجوائے کر رہے تھے ماشاءاللہ ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے تو جیسے جیسے اب گرمی زیادہ ہوتی جا رہی ہے نا دھوپ تو کافی نا اب تھوڑی سی گرمی لاغری ہے ایسے نا چند ہوا چاگ رہی ہے مزے والی دروازہ جے ہمارا بہت تنگ کرتے ہیں اس کو پینٹ کریں گے پھر جا کے یہ مضبوط ہوگا بھی تھوڑا سا نا وہ اچھا نہیں ہے الحمدلی رہا میں نے تلا دیا موٹر چھوٹر اور میں زمین کو جو ہے اس کو کر رہا ہوں یہاں سائراب لگا رہا ہوں پانی تو ابھی کھیلیں جو ہے وہ فل ہو چکی ہیں وہ تو ماشاءاللہ فل ہو چکی ہیں جو بھنڈی والی تھی اور یہ تھی کھیرے والی کھیرے والی بھی فل ہو چکی ہے بھنڈی والی بھی فل ہو چکی ہے اور یہاں پہ کچھ ایک کھل جو ہے نا وہ تھی کرے لے کی تو ماشاءاللہ کرے لے کی بھی کھیل جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے ابھی میں ادھر لگا رہا ہوں ادھر کچھ جو ہے وہ گوار ہے اور کچھ جو ہے یہاں پہ ساوی توری ہے جو سبز توری ہوتی ہے نا وہ تو ابھی سبز توری بھی پیچ جائے گی اور جو گوار میں نے لگا ہے تھی وہ بھی پیچ جائے بھی پیچ جائے گی اور پھر ادھر بھی کچھ گوار لگی ہوئی ہے پھر اس کو بھی ہم مکمل کرتے ہیں اس کو بھی پانی لگاتے ہیں تو پانی لگانے کے بعد پھر ترائیو گارا کریں گے اور پھر اس کی جنرپنا سٹارٹ کریں گے اور اس کو جو بچا ہوگا اس کو کمپلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی نائس نائس محول لگ رہا ہے پانی لگ رہا ہے نا سبزی کو اب ماشاءاللہ سبزی بھی گرو اپ ہو گئی ہے جس طرح ایک ہری بھری ہوتی ہے نا وہ مطلب خوش نماز ہوتا ہے ویسے کیونکہ اس کی پیاس بھوچ چکی ہے کافی سارا دن کافی سارا دن ہو چکے ہیں ہم نے سبزی کو پانی نہیں لگایا تھا میں نے کہا چلو آج جو ہے اس کو فل بھر کے پانی لگا دیتی ہیں تاکہ اگلے آنے والے جو ہے نا چار پانچ دن گزر جائیں کیونکہ چھدید لوگ کو پڑ رہی ہے اتنی گرم ہوا چل رہی ہوتی ہے نا کہ موں کو کاٹ لیتی ہے اور ہمارے گھر والے پودے بھی سارے سکھتے جا رہی ہیں شدید گرمی کی وجہ سے تو پانی ان کو زیادہ لگانا پڑتی ہے پڑتا ہے صدیوں میں نا پندرہ دن دس دن کے بعد پودوں کو پانی لگانا پڑتا ہے گرمیوں میں ہر تیسرے دن دوسرے دن تیسرے دن پانی لگانا پڑتا ہے ادھر گندم کرنے گنے کا جو کھیت ہے نا ادھر بھی ہمیشہ ایسے کرتے ہیں مطلب زیادہ دن نہیں گزرتے دو تین دن گزرتے ہیں تو پھر پانی لگا دیتے ہیں اس کو تو اس لیے نا میں کہا چلو میں بھی ان کچھ ہے بھرا بھرا کے پانی لگاتا ہوں تو پھر ہمارے نیکسٹ پانی لگا رہا ہوں تو پھر بھرا یہ لوگ یہاں پہن کرتے ہیں اللہ حافظ موسیقا